مددان کے پہلے عام مدداتہ اپنے من بنا چکے ہیں لگاتار اتری آسام کے چناؤں پرچار میں مرہا سینٹالیس ویدھان سبھا میں سے بہو سارے ویدھان سبھا اور قریب قریب سبھی جیلے کا میں نے دورہ کیا ہے لگ بھگ دو سبتہ کا سمیں میں نے اتری آسام میں بیتیت کیا ہمارے سب سانتھی وہاں ہیں اور پچھلے سمیں اتری آسام میں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے گھڑ بندھن کی جیت ہوئی تھی اس کے پہلے ہمیشہ اتری آسام کا انگریز کا گھڑ رہا ہے پچھلے چناؤں میں جو وعدے کیے تھے اسے لوگ بھولے نہیں ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کبھی اپنے چناؤں وعدے یا اپنے کاریوں کے آدھار پر اوٹ نہیں مانگتی لیکن جامولی میں بھی میں گیا تھا ماجولی میں سرواننجی کے چھیتر میں بھی گیا تھا تو وہاں کے لوگ بھی اس بات کو اس بات کے لئے ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں جو برم پوتر میں جو پول بنانے کا وعدہ انہوں نے کیا تھا مکہ مندر رہتے پانچ سال میں کے بعد صلح نیا سے کیا بننے کا کام نہیں ہو ڈی پی آر تک نہیں بنا ہے تو یہ اپنے کہے گئے وعدے پر اوٹ نہیں مانگتے یہ اب یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پچیس لاکھ لوگوں میں سے اتنے لوگوں کو روزگار دے دیا اس لئے ہم کو اوٹ دیجئے یہ اس لئے اوٹ نہیں مانگتے ہم نے کسانوں کے کتنے کسانوں کے آئے دگنی کر دی ہے اس لئے ہم کو اوٹ دیجئے یہ اس لئے اوٹ نہیں مانگتے کہ ہم نے تین سو انکان روپیہ چاہے بگانے کو مزدوروں کو دینے کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا اس لئے ہم کو اوٹ دو یہ ہمیشہ بھائے اور ڈر اور بھائے دکھا کر اوٹ مانگنا چاہتے ہیں لیکن اس سمیں اس چناؤں میں اسام کی جنتہ جو پچھلے سمیں جو دھوکہ ہوا تھا اسے اچھی طرح سے پہچان چکے ہیں اور اسام کی جنتہ اسام کو بچانے کے لئے اوٹ کرے گی اسام کی جنتہ کیونکہ اوٹ ہی نہیں دے گی بلکہ اس اوٹ کے جریے سی اے اے کا کے خلاف اپنے سنگھرس پر جیت کی مہر لگائے گی اس بار اسام میں کوئی پارٹی نہیں بلکہ اسام کی جنتہ کی جیت ہوگی اس بار اسام جیتنے جا رہا ہے اسام میں بی جے پی پوری طرح سے بیک پھوٹ پر ہے ڈری ہوئی ہے پرہان منتری نرین مودی جی ہوں گری منتری امیسہ جی ہوں چاہے رکشہ منتری راجناس سنگھ جی ہوں اسام کی بی پٹری ڈبل اینجن کی نیتہ کوئی بھی اسام کی جنتہ کے اصلی سوالوں کا جواب دینے سے بچ رہی ہے اسام کے بڑے سوال بیروجگاری ہے مہنگائی ہے بار سے تباہی ہے چائے بگانوں کی مزدوروں کی روجی ہے سرکار پرہاوی تسکروں کی سنڈیکیٹ ہے ایسے جو سوال ہے لگا تار اٹھائے جا رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے اس کی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس درسل میں اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے بڑا سوال سی اے کا ہے پسٹی منگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کچھ کہتی ہے اسام میں چوب رہتی ہے اور تمیر ناد میں کچھ اور کہتی ہے درسل میں کوئی بیقتی ایک ہی بات کو الگ الگ جگہوں میں الگ الگ بات کہت تو اسے دو گلا کہتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاں تین گلا ہے پہلا گلا جہاں پسٹی منگال میں ٹیبل ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم سی اے لاغو کریں گے پہلے کیبنٹ میں اسے لاغو لاغو کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اسام میں آتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ چپ ہو جاتے ہیں دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں اور گھما پھر آگے بات کرتے ہیں تیسرا تمیل نادو ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی کار کرتا ان کے نیتہ کرتے ہیں سی اے لاغو نہیں ہوگا گلے کی فانس بن گئی ہے ایک ہی مدے پہ تین طریقے سے بات کر رہے ہیں یہ سی اے ان کے گلے کی فانس بنی ہوئی ہے جس میں الگ الگ ڈھنگ سے انہیں تو ووٹ لینے سے مطلب ہے دیش سے یا دیش کی جنتہ سے اسے کوئی لینے دینا نہیں ہے کیونکہ یہ انگریج کے انیائی ہیں انگریجوں کے سمرتھک رہے ہیں جو سونے کی چڑیا کو لوٹ کر لے گئے اور دوسرا ان کا سدھان تھا پھوٹ ڈالو راج کرو تیہاں بھے کا واتورن بنا کر سمپردائکتہ کے جہر گھول کر وہ اوٹ تو لینا جانتے ہیں لیکن اپنے وعدے کو کبھی پورا نہیں کرتے راج نیتی کے مطلب یہ ہے کہ کوئی راج نہ رہے کوئی سبوت نہ چھوڑو ایسا اپرات کرو اور دوسرا نیتی جسے کبھی کوئی پالن نہ کرے یہ ان کی راج نیتی ہے تو ایسے میں سی اے کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی چھپ ہے چاہے سرونان سنے وال جی ہوں چاہے منتر ویسو سرما جی ہوں یہاں آکر پرہان منتر نرین مودی جی چھپ ہو جاتے ہیں ہمی صاحبی چھپ ہو جاتے ہیں بھاجپا کے نیتاؤں کو بتانا چاہیے کہ وہ اسم میں سی اے لاغو کرنے کے بارے میں کیا سونچتے ہیں کانگریس کے نیتا ہمارے راشتری نیتا راہول گانڈی جی پہلی بار صرف ساگر میں آیا تھے تب ہی انہوں نے گھوشنا کر دی کرتی تھی کہ سی اے لاغو نہیں ہوگا اسم کی جنتہ کرتی ہے کامین نامانو اور اس کو سر دینے کا کام راہول جی نے کیا اور انہوں نے کہا کہ کانگریس کی سرکار آتی ہے تو ہم سی اے لاغو نہیں ہونے دیں گے کانگریس پارٹی وہیں ان کے ساتھ چار گارنٹی اور اسام کی جنتہ کو دے رہے ہیں پانچ گارنٹی کی بات کہی گئی ہے جس میں پہلا گارنٹی سی اے لاغو نہیں ہوگا دوسرا گارنٹی تین سو پینسٹھ روپیہ جو چائے پتی کے بغانوں میں جو کام کرنے والے اسرمیک ہیں اس کو دہاڑی دی جائے گی تیسری گارنٹی ہے کہ دو ہزار روپیہ گھریل امہلاؤں کو دی جائے گی چاؤتھ ہی گارنٹی یہ ہے کہ دو سو یونٹ تک کی بجلی بھی معاف کیا جائے گا پرتی ماہ اور پانچ ہی گارنٹی یہ ہے کہ پانچ لاکھ لوگوں کو ہم سرکاری نوخری دیں گے پانچ ورسوں میں لیکن سب سے بڑا سوال سی اے ایک ہے جس کے معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی مون ہے چوب ہے تین الگ الگ راجیوں میں تین طرح کے ان کے بیوہار ہے اس سے اس پسٹ ہو جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی درشتی نہیں ہے کوئی دشا نہیں ہے وہ دیش میں کیول جھر بھرنے کا کام کر رہے ہیں جبکہ یہ دیش گاؤتم کا ہے نانک کا ہے کبیر کا ہے تلسی کا ہے سنکر دیو کا ہے رامکرشن پرمہنس کا ہے جنہوں نے پورے دیش میں بھائی چارہ پریم کا سندیج دیا اور یہ کیول بھائی دکھا کر اوٹ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو میرا اس پسٹ ماننا ہے کہ کارٹ کے ہنڈی بار بار نہیں چڑتی ایک بار ہو چکا لیکن بار بار نہیں ہوگا آپ کے طرف سے کوئی سوال ہو تو میں انت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسام کی جنتہ من بنا چکی ہے مہا گڑ بندھن کے سرکار اس پسٹ بہومت کے ساتھ بننے والی ہے امیس ساہ جی ہنڈریٹ پلس کی بات کیے ہے وہ ہمارے لیے ہے چھتیز گڑ میں آیا تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ سشٹی فائی پلس لیکن وہاں ہم سیونٹی سیٹ جیتے سشٹی فائی پلس ہمارا چھتیز گڑ میں ہوا جھار کھن میں بھی وہ انہوں نے کہا تھا لیکن سرکار ہماری بنی اب اسام میں وہ کہے ہیں تو ہنڈریٹ پلس کانگریس مہا جوٹ کے آنے والی ہے